ٹاگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن in کانیڈا and around the globe دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at ٹاگ ٹی وی کینیڈا کا قومی طرحانہ اردو زبان میں بھی اب پڑھا جائے گا پاکستانی موسیقار سہیل رانہ نے کینیڈا کے قومی طرحانے کو اردو زبان میں ترطیب دیا ہے کنیڈین قومی طرحانے کو اردو میں خاصی مقبولیات حاصل ہو رہی ہے کنیڈین صوبے کیوبیک میں مذہبی علمات کا مخالف بل جمرات کو پیش کیا جائے کا مختلف مذہبی تنظیموں کی جانب سے بل کی مخالفت بل کو مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک قرار دے دیا کنیڈین وزیر خارجہ کا مشرق بستہ کا پانچ روزہ دورہ اختتام پذیر کنیڈا کا اسرائیلی حکام سے فلسطین میں یہودی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ وزیر خارجہ کہتے ہیں اس قسم کے اقدام سے کشیدگی کم ہو سکتی ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی حکومت کی جانب سے سفری پابندیوں میں مزید نرمی کر دی گئی وہ لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں اب کنیڈا آ سکیں گے افغانستان کے اہم مذہب پر کابز تالبان کا بڑا اعلان افغان تالبان کے بیان پر امریکہ کا خیر مقدم افغانستان میں لڑائی جاری حکومتی فورسز کا پینتیس تالبان حلا کرنے کا دعویٰ کورونا وارث سے دنیا میں چالیس لاکھ سے زیادہ افراد جان کی واضحار گئے متاثر افراد کی مشمعی تعداد اٹھارہ کروڑ انچاس لاکھ سے بڑھ گئی بھارت میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد تین کروڑ چھے لاکھ اٹھارہ ہزار سے سائد ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com آنٹیریو کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کینیڈا کا قومی ترانہ اردو زبان میں بھی یہ پڑھا جائے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی صوبے آنٹیریو کے شہر مارخم میں اب قومی ترانہ اردو میں بھی گایا جائے گا بانیل اقوامی میڈیا کے مطابق اردو کو کینیڈا میں سانوی زبان کا درجہ حاصل ہے اور اسی وجہ سے آنٹیریو کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کینیڈا کا قومی ترانہ اردو زبان میں بھی اب پڑھا جائے گا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ مشہور پاکستانی موسیقار سحیل رانہ نے کینیڈا کے قومی ترانے کو اردو زبان میں ترتیب دیا ہے جبکہ کینیڈا کے اردو زبان میں قومی ترانے کو کینیڈا میں خوب پذیرائی مل رہی ہے معروف پاکستانی کینیڈین موسیقار سحیل رانہ نے کینیڈین اردو ترانے کی موسیقی ترتیب دی ہے اور اسے پاکستانی کینیڈین کمیونیٹی میں انتہائی مقبولیت حاصل ہوئی ہے واضح رہے کہ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن نے کینیڈا کی حکومت سے درخواست کی تھی کہ مردم شماری دوہزار اکیس میں اردو زبان کو بطور انفراد قومی زبان شامل کیا جائے جبکہ ماں بولی کے خانے میں پنجابی شاہ مکی اور پنجابی گور مکی کا الہدہ زبانوں کے طور پر اندراج کیا جائے کینیڈا میں مقیم پاکستانی کینیڈین شہریوں کی تنظیموں نے ہائی کمیشن کو اردو کو بطور قومی زبان جبکہ پنجابی کو مقامی زبان کے طور پر اندراج کرانے کی کوششیں کرنے کے لیے کہا تھا کینیڈین صوبے اونٹیریو میں شہریوں کو مذہبی علامات پہننے سے روکنے قبل جمعرات کو پیش کیا جائے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے کیو بیک میں شہریوں کو مذہبی علامات پہننے سے روکنے قبل جمعرات کو پیش کیا جائے گا جمعرات کو پیش کی جانے والی قانون سازی میں کینیڈا کا صوبہ کیو بیک ملازمین کو کام کے اوقات کے دوران مذہبی علامتیں پہننے پر پابندی آئیت کرے گا اس متنازع اقدام کے تحت تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایسی مسلمان خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جو ہجاب پہنتی ہیں یا دیگر سرڈھاپتی ہیں مجاویزہ قانون صوبے کی دائیں طرف جھکاوالی اتحاد ایوینر کیو بیک وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کے ساتھ تصادم کے راستے پر ہے جو مذہبی آزادی کو فروغ دینے والے وفاقی انتخابی سال میں کیو بیک کے ساتھ ایک اہم میدان جنگ ہے ٹوڈو نے جمعیرات کو ہلیفیکس میں نامہ نگاروں کو بتایا یہ میرے لیے ناقابل قبول تصور ہے کہ آزاد معاشرے میں ہم شہریوں کے ساتھ ان کے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو قانونی حیثیت دیں گے توقع کی جا رہی ہے کہ اس قانون کے ذریعے عوامی کارکنوں کو اساتھ ازا ججو اور پولیس افسران سمیت اتحادی کے عہدوں پر فائز کیا جائے گا اس میں بنیادی طور پر فرانسیسی بولنے والے صوبے میں موجودہ سرکاری ملازمین کو استثنہ حاصل ہے کیو بیک کی حکومتیں برسوں سے سیکلر معاشرے کو مستحکم کرنے کی کوشش میں سرکاری ملازمین کو ہجاب پگڑی اور دیگر مذہبی علامات پہنے روکنے کی کوشش کر رہی ہیں کیو بیک میں کسی کو بھی عوامی خدمات دینے یا وصول کرنے پر مکمل چہرہ ڈھاپنے پر پابندی دو ہزار سترہ میں منظور کی گئی تھی لیکن اسے کینیڈا کے ایک جج نے گزشتہ جون میں موت تل کر دیا تھا کیو بیک کے پریمیر فرانسوالیگو نے صحافیوں کو بتایا کہ اس بل میں ہماری اقدار کی نمائندگی ہوتی ہے اور یہ اہم ہے صوبائی حکومت کے اس اقدام کے مختلف مذہب کی جانب سے مضمت کی جا رہی ہے جبکہ کینیڈین مسلمانوں کی قومی کانسل نے کہا ہے کہ اس سے مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو دوسرے درجے کے شہری بنا دیں گے اور مسلمان خواتین پر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے یہودی گروپ نے اس بل کو کوئکرز کے بنیادی حقوق اور آزادی پر حملہ قرار دیا کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا طویل عرصے سے جاری اسرائیل اور فلسطینی تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے مزید چانتا ہے اس ڈیپورٹ میں کینیڈا کے وزیر خارجہ مارک گرنیو کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے ازرائیلی ہم منصبوں سے کہا ہے کہ مشرق یروشلم میں بے دخلی انہدام اور بستیوں کی تعمیر بات ہونی چاہیے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور خطے میں تشدد کو رکا جائے مشرق وستہ کے پانچ روزہ دورے کے اختتام پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مارک گرنیو کا کہنا ہے کہ کینیڈا طویل عرصے سے جاری ازرائیل اور فلسطینی تنازع کے خاتمے کے لیے دو ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ مئی میں ازرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس کے دمیان جنگ کا تازہ ترین دور ختم ہونے کے بعد مزید کئی نازک اور اہم قلی مدتی مسائل موجود ہیں گرنیو کا کہنا ہے کہ گیارہ روزہ جنگ کے بعد غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کا حصول ایک ترجیح ہے جس میں حماس کے زیر انتظام انکلیف میں دو سو تیس افراد حلاق اور متعدد مکانات اور دیگر بنیادی دھانچے تباہ ہوئے تھے اس لڑائی میں بارہ اسرائیلی بھی حلاق ہوئے تھے جو مشرقی یروشلم میں فلسطینی اکثریت والے محلے سے متعدد خاندانوں کو بے دخل کرنے کے اسرائیلی منصوبوں پر جھڑکوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے گرنیو نے اسرائیل جانے سے قبل گزشتہ ہفتے اردن میں مشرق وستہ کے دورے کا آغاز کیا تھا جہاں انہوں نے ملک کے نئے وزیر آزم نفتالی بینٹ سے ملاقات کی تھی گرنیو نے آج مغربی کنارے آمد کے ساتھ اپنا دورہ ختم کیا جہاں انہوں نے فلسطینی آتھارٹی کے سینئر عراقین سے ملاقات کی کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب انٹرنیشنل کریولرز کے لیے بھی کینیڈا کی دروازے کھولے جا رہے ہیں مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کینیڈا کی وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کورونا کی صورتحال میں بہتری کے بعد اب انٹرنیشنل ٹرائولز کے لیے بھی کینیڈا کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو ویکسین لگوا چکے ہیں اب کینیڈا آ سکیں گے اب انہیں قرنطینہ بھی اختیار نہیں کرنا پڑے گا اور انہیں فوری ملک میں انٹری دی دی جائے گی بیرون ممالک سے آنے والوں کو ائرپورٹ پر اپنا ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہوگا پانچ جولائی سے کینیڈا نے تقریباً سولہ ماہ کی سخت سفری پابندیوں کے بعد بل آخر سفری قوانین میں نرمی کرنا شروع کر دی ہے ابتدا میں یہ ریایت صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے وہ تمام کینیڈا سفر کرنے والے افراد جو مکمل طور پر کینیڈا کی منظور شدہ ویکسینز کی مکمل خورا کے لگوا چکے ہیں کینیڈا میں حکومت سے منظور شدہ ہوتل میں تین دن کے قرنٹینہ سے مستثنہ ہیں آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ سترہ ہزار چھ سو انتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار تین سو اٹھ سٹھ ہو گئی ہیں جبکہ تیرہ لاکھ پچیاسی ہزار چار سو انسٹھ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ پینتالیس ہزار ناسو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار دو سو بندرہ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ پچھتر ہزار ایک سو پچانوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار دو سو اٹھارہ تک پہنچ چکی ہے افغان تالبان کی ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مضبوط پوزیشن کے باوجود تالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے عزیر جانتے ہیں اس رپورٹ میں افغان تالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں مضبوط پوزیشن کے باوجود تالبان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں برطانوی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے افغان تالبان کے ترجمان نے بتایا کہ غیر ملکی فوج کے انخلاق کے بعد ہم نے بیشتر علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے میدان جنگ میں مضبوط پوزیشن ہونے کے باوجود مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں زبی اللہ مجاہد نے اندیا دیا کہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت سے مذاکرات میں تیزی آئے گی آئندہ ماہ مذاکرات میں تحریری امن منصوبہ افغان حکومت کو پیش کریں گے افغان تالبان کے تحریری امن منصوبے کے بیان کا امریکی محکمہ خارجہ نے خارمقدم کیا ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان کے ذریعے افغان تالبان کے تحریری امن منصوبے کے بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اغوانستان میں چالیس سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ مذاکرات ہی تھے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ فریقین اغوانستان کے مسئلے کے پائیدار اور منصفانہ حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا اغوانستان میں طاقت کے ذریعے مسلط ہونے والی حکومت کو قبول نہیں کرے گی امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,335 تک جا پہنچی ہے جبکہ 3,45,98,000 سے زائد متاثر ہیں وزید تفصیلات اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 18,49,49 سے بڑھ گئی جبکہ 40,610 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 16,92,000 سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 1,16,32,000 سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,21,335 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3,45,98,000 سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,6,18,000 سے زائد ہے اور 4,3,310 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,87,92,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,25,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں 57,86,999 افراد متاثر اور 1,11,197 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ترکی میں 54,49,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر اور 49,969 ہلاک ہو چکے ہیں روس میں 56,35,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امباد کی مجموعی تعداد 1,38,589 ہے برطانیہ میں 49,30,000 سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہیں اور 1,28,231 امباد ہو چکی ہیں تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیگ ٹی وی موسیقی